بلال رومی کو بہت دکھ دیا گئے سلمان پار شرط اللہ تعالیٰ کو بڑا ستایا گیا فرما بلال حب شرط اللہ تعالیٰ کو بڑے دکھ پہنچائے گئے کئی حدیث شریف میں آیا یہ واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو اپنی ساتھ ملایا ہے دکھ درد سہنے اور مسئیبت اٹھانے کے سلسلے حبش کے باشندے ہیں ربا والد کا نام ہے مکہ میں ایک عورت کے غلام ہے اس نے امید نے خلق کے حوالے کر رکھا تھا ادھر امام الانبیاء مابو بے کدریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا توحید کا پرتم لرا اللہ کے نام کو بلند کرنا شروع فرما ادھر بلال نے کلمہ پکار دیا علماء اکرام نے لکھا سیدنا بلال حب شرط اللہ تعالیٰ نو کا مالک امید نے خالق اتنا متشدد قسم کا کافر تھا لوہے کی زرہ پہنا کر تکتی ہوئی دھوم میں لکھا دیتا گرم گرم لوہے کی زرہ پہنے ہوئی ہے مطپی ہوئی ہے پسینے تو کیا بدن کی خال جل رہی ہے اور سامنے کھڑا کر کے کہتا دلال باز آدھا اللہ کی توحید کو ترک کر دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے میں تجھے چھوڑ دوں گا لیکن دلال ہر بات کے جواب نے فرما کہ اللہ احادث وہ ایک ہے میں کئی کس طرح بنا ہوں آج میرے تیرے کلمہ پڑھنے کا چاہ کمال ہے آج تو سارا جان مسلمان بنا پھرتا ہے آج تو سارے لوگ جنت کے ٹھیک دار بنے پھرتے ہیں آج تو بھائیس کی کون جیہاں ہم لوگ جیہاں میں لیے پھرتے ہیں مگر خدا کی قسم بلال نے اسلام کا اظہار کیا اگر مسیب توکی تو ہارڈ ٹوٹ پڑے گرم گرم ریٹ پہ لٹاتا ہے سینے پہ پتھر کی چکان رکھ دیتا ہے یہاں سے آہد آہد کی آماز بلند ہوتی ہے علماء اترام نے لکھا مکی کی برابر ایک نام بہت چادری سام کو آتے ہیں آج بلال حبصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہو باندھ کر پوری طاقت سے کھوڑے مارے جاتے تھے آج بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم میرے گلے میں رسی ڈال کر مکی کی لگر کے ہیں مجھے گلیوں میں گسیتیں تھوڑا کرتے تھے میں میری کمر کا چندڑا ہوئی بھڑ گیا کلمہ تین حضرات کا پرنا تھا ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کو ماننا تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کر کے دکھ اٹھائے ان پریشانیوں کی ساتھ مل کر اپنی زندگی بسر فرمائی ایک ایک وقت میں کل کے ہمارنے والے ہوتے تھے اور یہ تکلیب اٹھانے والا ایک اللہ بلال ہوا کرتا تھا سارے کہتے ہیں اگر ہم اتنی جانور کو مار دیتے ہیں وہ مر جاتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک جندہ بودر سے گزرا میں نے یہ خود ابو بلال ہم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے کمر کے نیچے دھکتے ہوئے کولے اور سولے ہیں اور ایک با لست کے برابر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے ایک با لست زبان باہر لٹکی ہوئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا انہا مار خدا کا بندہ ہے امیم نے خلق کرنے لگا تو انہیں اس کو بگاہ رکھا ہے یہ خدا کو ماننے والا بنتا ہے انہوں کو ماننے کا مزا چکھاؤں گا جب اس نے یہ بات کہی تو مزا چکھاؤں گا بلال ہم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آگیا ادھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آگیا ہے ادھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئی ہے ادھر سینے پہ پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے ادھر کمر کے نیچے دیکھ تو وہ کولر شولے ہیں ادھر سارے مکہ کی بڑا بڑا رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹو چب ہو رہے ہیں امیہ کہنے لگا آج تجھے مزا چکھاؤں گا آج یا تو مر جائے گا اریا اللہ کو ماننے تیرادہ ترک کر دے گا اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا بلال ہم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخری وقت آگیا اب میں زبان نکال باتھاؤں اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے اب درداز کی مد طاقت نہیں رہی اب یقین ہو چلا میرا آخری وقت ہے بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی اے خدا خالق کنو عمدہ اے خدا اے شر قلد اے شر جہاں او میرے پروردگار میرے دل کی قیدیت کو تو یہ جانتا ہے تو زمین و آسمان کا مالک ہے تو قطرے قطرے کا مالک ہے تو زرے زرے کا مالک ہے تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے او میرے محبود تو جانتا ہے کہ ایمان کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے مہر کھا رہا ہوں او میری محبود میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا میں پسلنے نہیں دوں گا ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے میری پریشانی میں کٹ جائے میں گھبرانے والا نہیں اللہ کی توعید کو نہیں چھوڑوں گا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں نہیں چھوڑوں گا اور اعلان کر دیا اور فرمانے فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو کر میرا حال عشق میں ثابت قدم ہوگا بلا حال اور میرے پروردگار میں تیری محبانے سے پورا اتروں گا تیری آجمائش میں پورا اتروں گا میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے مجھے اس کی کوئی پروا نہیں اور کہتا ہر عبار یہ سوہ میں کہا کہ چھوڑ گئے اور جس طرح ہو ساکی عزائیں دے مجھے مجھے کانٹوں کی پروا نہیں میری رگ رگ میں کانٹیں چھوڑ گئے میرے سینے پہ پکھر کی چٹان ہے میں زبان سے بول نہیں سکتا تو میرے دل کی دھرکلوں سے واقف ہے اور میرے پروردگار کریمیں فرما میرا ایمان مضبوط فرما میں دلکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں کتنا مضبوط ایمان ہے آج لوگ صحابہ اکرام کی بارے میں بیٹھ کر کے جلے کرتے ہیں شکوے کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں خدا کی قسم مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے کوڑے کھائے مار کھائی چمڑے ہو دیڑ دیئے گئے سیدنا بلالہ اب شروع اللہ تعالیٰ نے اپنے دلی دل میں دو دعائیں کر دی دوس دو تمناوں کا اظہار کر دیا دو حسرتوں کا اظہار کر دیا آواز دیتے ہیں تو جمال اپنا ہے مجھ کو دکھا ہے اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا ہے او میرے مالکی میں تیرا دیبار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں میں کامیاب ہو جاؤں سیدنا بلالہ اب شروع اللہ تعالیٰ مکل اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمالی مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیا ایک دن مار رہا تھا گردن پیپوں رکھ کر کے دبایا ہوا ہے او مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو کہ صحابہ اکرام کو کتنی کتنی مار کھانی پڑی اس پر بھی سبر نہیں آیا کہ سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے نیچے دبایا ہوا ہے جب آہد آہد کی رٹ لگائی امیلیہ نے آگے بڑھ کر بلال کی گردل پہ پور رکھ کر ساہا وزم دے دیا بلال کی آن کے باہر نکل آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا فرماعہ ظالم نامار خدا کا بندہ ہے کہا تو اسے خرید لے صدیق اکبر نے فرماعہ میں خرید نہیں آیا غلام کے بدلے میں غلام دیا روپیہ دے دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے نکل کر صدیق اکبر نے آزاد فرما دیا اس قسم کے تقریباً کافی سارے غلام ہیں جو مصیبت زیادہ تھے جو دکھوں کے مارے ہوئے تھے جو پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار دے کر خرید کر ان کو آزاد فرمایا بلال آزاد ہو گئے مدن کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ مدینہ تاک کی ہجرت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرج کے لینے دینے کے تمام تر ذمہ داری بلال ہم شرق اللہ تعالیٰ عنہ پر دی یہی غلہ لاتے یہی گھر کا سادہ سامان لاتے یہی سودہ سلف لاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت بزاری بلال کرتے آج اگر جبکی کمیشنر کا گھر ملازم ہو تو وہ آکڑ کرتا ہے گورنر کا ملازم ہو وہ آکڑ کرتا ہے صدر کا ملازم ہو وہ کہتا خبردار سمجھ کے بات کرنا میں صدر کا ملازم ہو خدا کی قسم بلال تیری جوٹیوں سے انہوں ہی خات پر قربان ہو جاؤں تو کلکملی والے کا ملازم نہیں جانسار خادم اور غلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں راسریم میں تصریف لے گئے جنت کی سیر فرما رہے ہیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا معلوم ہوں جیسے میرے آگے تو چلتا ہو میں نے پوچھا جبریل میرے آگے کون ہے کس کے پاؤں کی آہت ہے جواب ملا یہ آپ کا ظلام بیال ہے بیال جنت میں چل رہا ہے حضور نے تصریف لاکر کے پوچھا بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا تھا عرض کیا اور تو کوئی ایسا عمل نہیں اتنی بات ہے جب میں دن میں یہ رات میں وضو کرتا ہوں تو دو رکعات نماز تحییت الوضو پڑتا ہوں ہر طرح کی خرچے کی ذمہ داری مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آلیہ میں جتنے مہمانات ہیں جتنے باہر کے لوگات ہیں حضور فرماتے ہیں بلال فلا سے قرضہ لے کر کھانا کھلا دے فلا سے قرضہ لے کر کے کپڑا پناہ دے فلا دیوہ کو لے کر دیا ہو فلا مشکین اور محتاج کو لے کر کے دیا ہو ایک یہودی سے کاف دن گزر گئے قرضہ لیتے لیتے اور آدائیگی کہ کوئی صورت نہ بنی بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں اذان دینے کے تیاری کر رہا تھا اور وہ یہودی آیا مجھے گالیاں دی اور کہنے لگا بلال چار جن مہینہ ختموں نے مہداتی ہیں یا تو سارا قرضہ تُو نے چکا دیا ورنہ تجھے پھر غلام بنالوں گا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں حاضر ہوئے ارز کے یا رسول اللہ پیسہ یا قرضہ آبا کرنے کی صورت تو کوئی بنی نہیں اور وہ مطالبہ کر رہا ہے دھمکی دے گیا گالیاں دے گیا میں چھپ جاتا ہوں وہ مجھ سے ہی مانگے گا جب کئی سے کچھ اللہ پاک اسباں مہیا کر دیں مجھے اطلاع کر دینا میں آ جاؤں گا حضور نے اجازت دے دی بلال رات کو اٹھے کلوار لی جوٹا پہنا چار اوٹیا سامان کی لدی ہوئی حضور کے دربار میں بیٹھیں فرمایا بلال لے جاؤ جادر کی کل کرزہ دا کراؤ جو بقابت جاؤ اسے واپس لے آؤ بلال فرماتے ہیں میں تمام کا تمام سامان لدہ ہوا اوٹنیوں کو یہودی کی پاس لے گیا اس کا سارا کرزہ چکا کر واپس آیا حضور نے فرمایا کچھ بچا دیئے میں نے عرض کیا مختصر سامان ہے فرمایا اسے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دو تقسیم کر دیا اللہ پاک نے جب آذان کا حکم دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مسجد کے موزن بنے اور سفر میں حضر میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال آذان دیا کرتے تھے اس لئے فرمایا سید الموزنین ہیں تمام موزنوں کے سردار ہیں بلال آبسی اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا گہرہ تعلق تھا اگر ایک حدیث میرے تیرے دل میں بیٹھ جائے ایک حضور کا فرمان اور ارشاد ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے ارشاد فرما احمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کھانے کی اتنی تھی جس کو بلال بغر میں چپائے ہو گئے تھے حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم امین اربلا بلال نے اس اتنے مقتصر سے کھانے پر تیس دن گزارے تیس دن گزارے حضرت برال حب شرق اللہ تعالیٰ عنہ نے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقتصر سے کھانے پر تیس دن گزارے اللہ کے نبی نے ان دکھوں سے اپنا وقت گزارا صحابہ اکرام نے نیتھی پریشانیوں کے ساتھ اپنے وقت کو بسر فرمایا لیکن دین مطین کے بارے میں یہ حضرات بڑی اونچ بڑا اونچا مقام رکھتے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا وقت قیب آ گیا جہاں اور صحابہ مغموم تھے جہاں اور صحابہ ندھال ہو گئے تھے وہاں دلال حبشی کی اتنی بڑی حالت ہوئی کہ دوار میں تکرے مارنے لگے میرے آقا اوٹ کیسی گزارا کروں گا کیوں کر جیا کروں گا میں تو شادو انہ محمد الرسول اللہ کے تو وقت اشارہ کیا تھا اب اشارہ کس کی طرف کیا کروں گا بلکہ روتے ہیں اور فرماتے ہیں الانتل دنی اونی میں تو پیدائی نہ ہوتا تو اچھا تھا اور میری انہ مجھے بطن میں مار دالتی میں یہ جدائی کا صدمہ نہ اٹھاتا جنگلوں کو نکل گئے صحابہ اکرام پریشان ہو رہے ہیں جا صحابہ اکرام بلال حبشی روکی اللہ تعالیٰ نے کتنی بری حالت ہوئی کہ مدینہ پاک چھوڑ کر چلے گئے مجھ سے یہاں بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے یہاں گزارا نہیں کیا جاتا سامنے جاتر کے دیرہ ڈال دیا کچھ دنوں چڑھا دی خواب میں امام الانبیاء مابو بے کبریا حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتوی بیدار ہوا فرما امام جفانی یا بلال اے بلال کیا ظلم کر بیٹھو دور چلے گئے ہم تو ملاقات کے لئے نہیں آتے بیدار ہوئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ترپ اٹھے مدینہ آلیہ میں تشریف لائے آستانے میں پر پہنچے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا دوڑے دوڑے آئے فرمائش کی کہ ازان دے دو ازان دو علماء اکرام نے لکھا جو ولادوں کی فرمائش پر بلال حبشی نے ازان دینی شروع کی سارا مدینہ بار نکلایا اور عورت مرد روتے ہوئے چلے آ رہی ہیں حضور کے زمانے کی ازان آ گئی چلو شاید زیارت نصیب ہو جائے علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں مرد عورت جتنے آج روئے اتنے کبھی نہیں روئے تھے دلال ازان دیتے دیتے بے ہوش ہو گئے پھر چلے گئے اور امیر المؤمنین سیدنا تھارو چیاد مرگی اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت لی تو میں اب دقائی زندگی جہاد میں گدارنا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے میں گدارتا ہوں اب میں تلوار لے کر دین حق کو خالب کراتے کراتے میں چاہتا ہوں کہ میرے ٹکنے ہو جائے اللہ میں نے فرما دیا یہ سابقین اولین ہیں یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں جن کے چمڑے اڈڑ گئے جن کو مکہ کی گلیوں میں گسیت آگیا جن کو بڑی مار پڑی بدر میں شریک ہو گئے ہنین میں شریک ہو گئے ہر جنگ میں بلال حب شروع اللہ تعالیٰ موجود تھے مکہ میں امیر اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز سے گزر ہوا حضور نے فرمایا کیا کر رہا ہے کہنے لگا گھوڑے کو ٹکڑا کر رہا ہوں اس پہ چڑھ کر میں عزب اللہ تجھے قتل کروں گا اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انشاء اللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا چنانچہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں جانا نہیں چاہتا تھا ابو جہل بڑی مشکل سے آر دلا دلا کر دپٹہ سر پہ ڈالا چونیاں لے کر آیا دس دن ہو کے یہاں بیٹھ جا بڑی مشکل سے آرہ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچا تو حضور نے ذرا سے قمچی لے کر چھڑی لے کر کمر کو لگا دی علماء نے لکھا ہے کہ اتنا چیختہ تھا اتنا رینگتہ تھا جیسے گناہ بورتا ہے مکہ کے کافروں نے کہا کمی نے اتنا چیختہ ہے لوگ کہتے پڑے تجھے تو ذرا سے خورا خراش ہے ہائے کافر کے مو سے میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا الفاظ نکلتے ہیں امیہ ابن خلط کہتا مکہ والوں مجھے شرم نہ دلاؤ مجھے آر نہ دلاؤ میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو ٹھیک ہے اوروں کی بازو کتے ہوں گے کسی کی گردن کٹی پڑی ہے کسی کی تان کٹی پڑی ہے مگر تم یہ بھی معلوم ہے کسی کو صدیق نے مارا کسی کو فاروق نے مارا کسی کو تلہار زبہر نے مارا کسی کو ابو بیدہ بن جرہ نے مارا کسی کو عثمان نے مارا تمہیں مان ہو انبیاء مجھے امام الانبیاء نے مارا مجھے اتنی تکلیف ہے اگر میری تکلیف کو پورے عرب پہ تقسیم کر دیا جائے کہ تلات اور عزت کی قسم سارے مر گائیں حضرت بلال حب شروع اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے فرما جائے گا کہا یاد ہے میرے مکہ میں تیرا گلہ گھوٹنا وہ جو پتھر رکھا کرتا تھا جائے گا کہا آگے بڑھ کر بلال نے امیہ کو قتل کر دیا پارج کر رہا تھا کہ ان حضرات نے کام کیا ہے ہم زبانی لپ لپی سارے کرتے ہیں کام کرنے والے لوگ مر گئے قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی جب سابقین اولین مہاجرین انسار میں سے ہیں یا ان کی تباہ کرنے والے فرما رضی اللہ اللہ فرماتے ہیں مہاجرین میں سے انسار میں سے ہو یا ان کی تابہ داری غلامی کرنے والے لوگوں اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ومجھ سے راضی وَعَدْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی قَحْتَهَا لَنْ عَارُ خَالِدِي نَفِيهَا عَبَدَا میں نے تیار کر رکھی ہے جنت ان لوگوں کے لیے جس کے ریچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ یہ لوگ اس میں رہیں گے فرماتا لکل فوز اللہ یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی کامیابی ہے قرآن کریم نے صحابہ اکرام کی تعریف کی صادقین میں سے بتایا اولین میں سے بتایا مہاجرین اور انسار میں سے بتایا اور اپنی رضا مندی کا تمغہ صحابہ اکرام کے سر پہ اڑا دیا فرمایا لوگو تم اپنا فکر کرو اپنی بات کرو تم میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں جانساروں کی بات نہ کرو رضی اللہ عنہ وردوان مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہو گیا تمہیں کوئی کچھ نہ کہو بعضے لوگ اپنی سیاہ بختی کے مارے ہوئے مسیبتوں کے مارے ہوئے جب تک صحابہ اکرام کا گلہ نہ کر لیں اس وقت تک ان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی یہ بھی کہ مذہب ہے یہ بھی کوئی دین ہے شکوا کرنا گلہ کرنا اور اس کو عبادت سمجھنا دنیا کا کوئی مذہب احسانی جس میں گالیاں دونا عبادت سمجھا جاتا آج دنیا دار لوگ خواہش پسند لوگ اہلِ بیعت کی آر لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آر لے کر ورنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ان کے پلے کون سی ہے علی مرتضی نے کبھی ایک نماز خزانے کی انشاءاللہ انہوں نے پڑھی کبھی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسو والی چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور یہاں دورے کا دورہ بنکا چڑھا جاتے ہیں انہوں نے کبھی بھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی سے سرطا بھی نہیں کی اور یہاں دنکل مخالفت ہے تو کوئی چیز میں نہیں ملتی نہ اہلِ بیعت سے نہ صحابہ اکرام سے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں اکرام کرو سب کا اہلِ بیعت کی غلامی کرو صحابہ اکرام کی غلامی کرو ان کے نقش قدم پہ چلو میرا ایمان اور یقین ہے اللہ تعاقی حضرات کے تابداروں میں اگر سمار کر دے گا تو جنت کے تمگے دنیا ہی میں مل جائیں دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے بشارت آنے لگیں گی اور یہ باسام نے آجائے گی وہ دل ہی کیا ہے وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں دو نہ ہو اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں دو نہ ہو اپنے دلوں کو اللہ والے لوگوں سے کی یاد سے آباد رکھو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو اللہ بھاک مجھے اور آپ سب کو تمام صحابہ اکرام کی غلامی نصیب فرمائے باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی امی جل حاسمی جوالا علیہ و اصحابی برد کرام یا اللہ ہم سب کو مدر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی عظمت نصیب فرمائے اہل اداد کی عظمت نصیب فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی عزت اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان تک کا دندار بنا آمال صالح اخلاق حصلہ کی توفیق عطا فرمائے شہر میں اکمائی بیمار ہے اللہ پاک سے دعا کرو خدا بند کریم مجھ سے صحیح کے کامل عطا فرمائے دو شمار لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا اللہ پاک سب کی بھجری بنا دے الہو العالمین اجنوں کو بسا دے بچھلوں کو ملا دے یا اللہ سم مرد عورتوں کی پریشانیوں کو دور فرما الہی ان کے دل کی تمنہوں کو پورا فرما دے ان کے دل کی دنیا کو خوشیوں سے آباد فرما دے یا اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے ہر حادثوں سے ہم سب کو اپنی امان اور اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما اپنی حفاظت میں جگہ عطا فرما یا اللہ مرتے وقت ایمان کی دولت عطا فرما ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما صلی اللہ اللہ حبیبی محمد وعالی وصحابی اجنعین ورحمت